اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ کے ساتھ میں نے باتا کیا تھا کہ آپ کو مختلف جو ہے یہاں پہ جہاں پہ میں گھومنے کے لئے آیا ہوں چیزیں دکھاؤں گا اور جڑی بوٹیوں کے تلاش میں آیا ہوں خاص طور پر تو انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا یہاں پر جو ہے ایک مجھے جڑی بوٹی نظر آئی ہے لیکن اس کا نام مجھے نہیں معلوم ہے تو انشاءاللہ اس کا دپڈکشن میں جو ہے نام میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت بوٹی ہے جڑی بوٹی ہے جی یہ دیکھیں یہ اس کی جو ہے شناخت دھنیا کی طرح ہے جس طرح ہم لوگ دھنیا جو ہے سالن وغیرہ میں جو ہے کوکنگ میں یوز کرتے ہیں یہ ہے جی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے تو یہاں پر جو ہے کافی تداد میں جڑی بوٹی ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی جی ہے ایک جڑی بوٹی اور اس کی دیکھیں یہ کتنی شناخت ہے کہ ماشاءاللہ جی کتنی خوبصورت ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے پھول والی ہے یہ بوٹی جو ہے پھول والی ہے جو کے نظر آ رہی ہے تو اس کو جو ہم لوگوں کھانے گے اس کے بارے میں میں سرچ کروں گا یہ کیا ہے اس کا نام کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ چھوٹے سے پھولوں والی بوٹی ہے یہ دیکھیں یہ والا یہ دیکھیں اور اس کی خشبو بھی ہے جی اور چھوٹے چھوٹے اس کے اندر بیٹ بھی ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ جہاں لے کر جائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ بہت ہی چھوٹی سی ہے اور اس کے علاوہ میرے پیچھے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت پہاڑ ہے یہ بہت خوبصورت پہاڑ ہے اور بہت بڑا بڑا پہاڑ ہے تو میں نے یہ زندگی میں جو آپ پہلی دفعہ یہاں پہ ٹوٹ کی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے بہت وسیع پہاڑ ہے آگے بھی انشاءاللہ ہم لوگ جائے گا اور سچ کرے گا بریک 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 لگا تو یہ دیکھیں جی پہاڑی کی خوبصورتی تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ہے مجھے آ کر یہاں پہ اور لگوں کے یہ کھیت ہیں جی یہاں پہ جو لوگوں نے جو ایسے کٹ کے بنائے ہوئے ہیں تو خوبصورتی پہاڑ کی جو ہے اس سے زیادہ اور ہوتی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کہ اتنا خوبصورت پہاڑ ہے جی جو کہ ہم کو نظر آرہا ہے یہ دیکھیں ایسے بادل لگ رہے ہیں کہ جیسے یہ پہاڑ جو ہے بادلوں کے درمیان میں میں اوپر جاتھنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھیں اور یہاں پہ ایک اور جڑی بوٹھی مجھے نظر آئی ہے تو یہ جو ہے یہ مہدے کے لیے بہت خاص چیز ہے اس کی یہ لونگ ہے جو یہ دیکھیں میں نے تراش لی ہے تراشنے کے بعد اس کو میں اب تھوڑا سا زیکہ اس کا چکتا ہوں جی یہ بوٹھی جو ہے نا یہ خاص صور پر میدے کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے بہت یہ جن کا مدہ خراب رہتا ہے یا خوراک آزم نہیں ہیتے ہیں ان کے لیے یہ بہت مفید بوٹھی ہے جی اس کی شناگتی ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے جو پتے ہیں تو یہ ہے جیس کی شناگت اور اوپر چڑھاؤں میں بہت مشکل سے یہ دیکھیں کتنی لوکیشن اس کی پیاری آ رہی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی ہے لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو کل سبسکرائب کیونکہ آنے والی ویڈیو اسی طرح معلومات والی آپ لوگوں تک محصول ہوں